کہ گوالہ دودھ میں پانی ملا کر دکاندار ناپ ٹول میں ہیرا پھیری دکھا کر جس ملک میں سرعام، رشوت اور غیر قانونی قبضوں کا اعتراف کرنے والا اس ملک میں قدرتی آفات کے دوران کفن مہنگے ہو جائیں وہی تماشا ہوا کرتا ہے جو ہمارے ہاں اس وقت ہو رہا ہے جاگو میرے ہم بطنوں جاگو خدا رہا پاکستان کی خاطر آگے بڑھو لیکن اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے دوسری جنگ عظیم کی تباہ کاریوں سے تباہ و برباد ہونے والے جاپان، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کے پاس دو راستے تھے کرپشن اور لا قانونیت کے چنگل میں پھنس کرتا کرزے اور امداد لے کر آزادی اور خودمختاری گروی رکھ کر ہمیشہ کے لیے رسوائی کمانا یا پھر متحد ہو کر عزتِ نفس اور شبانہ روز محنت سے اقوامِ عالم میں باوقار مقام حاصل کرنا یقیناً انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا جس کی بدولت وہ ترقی یافتہ ممالک کی صف میں نہ صرف شامل ہوئے بلکہ اقوامِ عالم کے لیے ایک درخشندہ مثال بن گئے ہیں اس کے برعکس دوسری جنگِ عظیم کے دو سال بعد دنیا کے نقشے پر نمودار ہونے والے پیارے پاکستان میں آج 75 سال گزرنے کے باوجود ہم بحیثیتِ قوم، اپنی کوتاہی، نا اہلی اور جہالت کے باعث منزل سے کوسوں دور کرپشن، آئین شکنی اور لا قانونیت کے دائرے میں ہی گردش کر رہے ہیں اور اقوامِ عالم کے سامنے شرمندہ کرانے میں ہم تمام پاکستانی برابر کے ذمہ دار ہیں یہ روز مرہ مشاہدے کی بات ہے کہ گوالہ دودھ میں پانی ملا کر دکاندار ناپ ٹول میں ہیرہ پھیری دکھا کر ہوتل والا باسی کھانا کھلا کر کساف، بیمار اور مردہ جانور کا گوشت بنا کر عوام ناس کو نا قابل تلافی مقصان پہنچا رہے ہیں وطن عزیز میں تاجر کو عوامی سہولت کے بجائے زخیرہ اندوزی کی، چوکی دار کو جاگنے کے بجائے سونے کی، ڈرائیور کو، مسافروں کی قیمتی جانوں کے بجائے جلدی پہنچنے کی، سرکاری ملازمین کو، رزق حلال کے بجائے رشوت اور ناجائز پیسہ کمانے کی، وقیل کو، فیس کی خاطر، مجرم کو بے گناہ ثابت کرنے کی جج کو، انصاف کے بجائے، تعلقات، سفارش اور دولت کو ترجیح دینے کی اسادزہ کو، بچوں کی تعلیم و تربیت کے بجائے، پیوشن کی، ڈاکٹر کو، مسیح ہائی کے بجائے دکھوں کی تجارت کی، کابل اور مہنتی نوجوانوں کو، بطن عزیز کی خدمت کے بجائے بیرون ملک جانے کی، علماء کرام کو، اسلام کی بجائے اپنے مسالک کی، من حیصل قوم، عوام الناس کو یک جان ہو کر اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے بجائے پھر کا واریت، صوبائیت، لسانیت اور ذات برادری کی جنرلز، ججز، جنرلسٹ، بیوروکریٹس، سیاستدانوں اور حکمرانوں کو ملک کو قوم کی بہتری اور خدمت کے بجائے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے، دنیا جہان میں جائدادیں بنانے اور دہری شہریت لینے کی فکر ہے الگرز ہم سب کو جب، جہاں اور جس وقت موقع ملے ہم حصہ بقدر جسہ کے اصول پر عمل کرتے ہوئے اپنے کال اور فیل کے ذریعے ملک و قوم کو نتسان پہنچانے کی حد تل مقدور کوشش میں مصروف ہیں تو جب ہر بندہ اپنی بسات کے مطابق دھوکے بازی، چور بازاری، بشوت ستانی، حسد، تاثر، منافقت اور لالچ کے امراض میں مبتلا ہو کر دوسروں کی دل آزاری، حق تلفی اور بربادی کا باعث بن رہا ہے تو وہ خود کیسے شاد اور آباد رہ سکتا ہے کیونکہ دنیا مقافات عمل ہے اس لیے خود کو درست کیے بغیر معاشرے سے اچھائی کی امید رکھنا فضول ہے جس ملک میں عرب ممالک کے چوکیدار، کلر اور منیجر کے اکامہ ہولڈرز، وزیر داخلہ، وزیر فارجہ اور وزیر عظم بن جائیں جس ملک میں وعدوں کا مزاد اڑانے اور مسٹر ٹین پرسنٹ کی شہرت پانے والا صدر پاکستان بن جائے جس ملک کا مارشلہ ڈکٹیٹر ہم وطنوں کو اغیار کے حوالے کر کے ڈالرز کمائے جس ملک میں تبدیلی کا نعرہ لگانے والا یوٹرن لینے پر مجبور ہو جائے جس ملک میں سرعام، رشوت اور غیر قانونی قبضوں کا اعتراف کرنے والا غیاصت اور اس کے اداروں کا مائی باپ بن جائے جس ملک میں سزا یافتہ مجرم، ججز اور جنرل سے ڈیل کر کے جیل سے لندن پہنچ جائے جس ملک میں معمولی باتوں پر سوہ موٹو لینے والی سپریم پورٹ، سانحہ مارڈل ٹاؤن، ہسپتالوں اور عدالتوں میں مقلہ گردی پر خاموش تماش شائی بن جائے جس ملک میں بریانی کی پلے، گورڈ لیف کے پیکٹ اور چاند رکھوں کے عبض ووٹ خریدے جائیں جس ملک کے مذہبی اور سیاسی رہنما پاکستان سے زیادہ ہمسایہ ممالک کے وفادار بن جائیں جس ملک کا میڈیا طاقتور سے خبر دبانے اور مظلوم سے خبر لگانے کے پیسے لے جس ملک میں جالی لاحسنس والے پائلٹس جہاز اڑائیں جس ملک میں قدرتی آفات کے دوران کفن مہنگے ہو جائیں جس ملک میں رمضان کے بابرکت مہینے میں اشیائے اور دو نوش کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے جس ملک میں بوقت ضرورت عدویات کی مصنوعی قلت ہو جائے جس ملک میں حضر کے حلال سے پانچ مرلے کا گھر تعمیر کرنے والا شریف نفس انسان مستری، ترخان، مزدور، الیکٹریشن، پلمبر اور ٹھیکے دار کے ہاتھوں خوار ہو جائے جس ملک میں زخیرہ اندوزوں کے دفاتر میں رزق حلال این عبادت ہے کہ بورڈ لگے ہو جس ملک میں کرپشن اور قبضہ کر کے بنائے گئے بنگلوں پر حازہ من فضل ربی لکھا ہو جس ملک کے تھانہ کچہری اور سرکاری دفاتر میں سجائی گئی حدیث الراشیو والمرتشی کے لاہم افن نار کے سامنے رشوت لی اور دی جاتی ہو جس ملک میں کرپشن، قانون شکنی کو غریب اپنا حق اور اہل اقتدار اپنا فرض سمجھتے ہو جس ملک میں صداقت، شجار، عدالت اور دیانت کے بجائے سود پر حاصل کردہ کرزوں اور اغیار کی امداد کو راہ نجات سمجھا جائے جس ملک میں شرافت، گالی، قابلیت، عیب، غربت، عذاب اور حقبل وطنی جرم بن جائے تو اس ملک میں آزادی کے 73 سال گزرنے کے باوجود، ترقی، امن و سکون اور خوشحالی آنے کے بجائے وہی تماشا ہوا کرتا ہے جو ہمارے ہاں اس وقت ہو رہا ہے اور اس کے ذمہ دار صرف حکمران اور اشرافیہ نہیں بلکہ من حیصل قوم ہم سب ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قدر بے عملی اور بد اعمالیوں کے باوجود ابھی تک ہم صفائے ہستی سے مٹ کیوں نہیں گئے تو اس کا جواب ہے وطن عزیز کے ہر شہر، گاؤں اور شعبے میں موجود وہ مٹھی بھر لوگ جن کے نیک اعمال، رزق حلال، خلوص نیت، توقل، عجز و انکساری، بردباری، آنسوں سے لبریز تحجت کے سجود، بے لوس دعاؤں اور ناموس وطن پر قربان ہونے والے شہدہ کی شہادت کا سمر ہے جس نے اس ٹائی ٹینر کو دوبنے سے بچایا ہوا ہے جاگو میرے ہم وطنوں جاگو اس سے پہلے کہ وطن عزیز کے مکار دشمن کامیاب ہو جائیں اس سے پہلے کہ توبہ کے تمام دروازے بند ہو جائیں اس سے پہلے کہ ہم سب خات میں مل کر خات ہو جائیں خدارہ پاکستان کی خاطر آگے بڑھو اور شامل ہو جاؤ ان مٹھی بھر محبے وطن لوگوں کی جماعت میں کیونکہ یہی وقت ہے اقرار جرم کرتے ہوئے آنسو بہانے کا سچے رب کو منانے کا سوئی ہوئی قوم کو جگانے کا عظمت رفتہ پانے کا دنیا کو بتانے کا اور سرات مستقین پر چل کر پاکستان کو ترقی یافتہ ملک اور ریاست مدینہ بنانے کا کیونکہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا لیکن اگر ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے